ہلو ویورٹس آپ دیکھ رہے ہیں شبانہ اسکل کلاسز اور میں ہوں آپ کی چینل ہو شبانہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویورٹس آج کی یہ میری ویڈیو بہت ہی یوسفل ہونے والی ہے ان لوگوں کے لیے جو گھر بیٹے ہی تھریڈنگ سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ایک دم پرفیکٹ طریقے سے تو آپ گھر بیٹے ہی تھریڈنگ سیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے آپ اپنے اسکل سے سارے انچاہے بالوں کو نکال سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ تھریڈنگ کس کو بولتے ہیں ساتھی میں میٹیریل بھی بتاؤں گی کہ کس کی سامان کی ہمیں ضرورت ہے تھریڈنگ کرنے کے لیے ساتھی میں آپ کو اس کا میتھر بھی بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہمیں تھریڈنگ کرنی چاہیے ساتھی وہ پھندہ بنانا بھی بتاؤں گی جس سے ہم گھر بیٹے ہی تھریڈنگ نکالنا بہت آسان طریقے سے سیکھ سکتے ہیں اور اپنی آئی برو کو یا اپنی فیملی میں کسی کی بھی آئی برو کو بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے بنا سکتے ہیں تو چلیے بھی شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ تھریڈنگ ہم کس کو بولتے ہیں سب سے پہلے تم آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جو بھی ہمارے چہرے پر انچاہے بال ہوتے ہیں جیسے فور ہیڈ پر ہوتے ہیں اپن لپس پر ہوتے ہیں وہ انچاہے بال ہوتے ہیں اس سے ہماری خوبصورتی کافی خراب لگتی ہے تو جب ہم تھریڈ سے اس بالوں کو نکال دیتے ہیں انچاہے بالوں کو فیس ایک دم کلین اور کریئر لگے تو اسی کو ہم تھریڈنگ بولتے ہیں جو ہم تھریڈ سے نکالتے ہیں انچاہے بالوں کو اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں ہمیں کیا کیا میٹیریل کی ضرورت ہے ہمیں چاہیے آئی برو دھاگا چالیس نمبر کا دھاگا لے لیے گا اس طرح کا آپ کو مارکٹ میں بہت ہی ایزی طریقے سے مل جائے گا پنگ کلر کا بھی ہوتا ہے اور گرین کلر کا تو آپ پنگ کلر کا نہیں لیے گا گرین کلر کا لیے گا یہ بہت اچھا ہوتا ہے اور بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے ہماری آئی برو کو نکالتا ہے اور پلین کرتا ہے ہماری سکن کو ٹھیکے بیورز اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں ہمیں چاہیے کورٹن جس سے ہم اپنی آئی برو پر ٹیلکم پورڈر بھی لگائیں گے یہ لوشن بھی لگاتے ہیں جو ہمارے آئی برو بنانے کے بعد استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد چاہیے ہمیں ٹیلکم پورڈر آپ کسی بھی کمپنی کا ٹیلکم پورڈر لے سکتے ہیں ٹیلکم پورڈر لگانا بہت ہی ضروری ہوتا ہے ہماری سکن کی نمی کو بھی سوک لیتا ہے ساتھی ہمارے پسینے کو بھی سوک لیتا ہے اسی وجہ سے ہماری سکن اگدم ڈرائی ہو جاتی ہے اور ہمارے سکن کے بال اگدم الگ الگ نظر آتے ہیں آئی برو کے جو ہمیں نکالنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے جب ہم ٹھریڈنگ کرتے ہیں اس کے ساتھی چاہیے ہمیں پلکر یعنی چیمٹی ایک سمال سیزر چاہیے سمال سیزر ہمارے بہت ضروری ہوتی ہے بہت سے لوگوں کی آئی برو کافی گھنی ہوتی ہیں چوڑی ہوتی ہیں اور ان کی آئی برو پر بہت سارے بال ہوتے ہیں جو ہم ڈاریک ٹھرٹ سے نہیں نکال سکتے کیونکہ اگر ہم ڈاریک دھاگے سے نکالیں گے تو ان کو تکلیف زیادہ ہوگی اس لئے ہم چھوٹی سیزر سے ان کی آئی برو کا پہلے شیف دے دیتے ہیں اور انچاہی بالوں کو تھوڑا چھوٹا کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم دھاگے کا یوز کرتے ہیں ساتھ ہی ہمیں چاہیے انٹی سیپٹک لوشن جو ہم آئی برو بنانے کے بعد لگا سکتے ہیں اگر کسی کے کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو یا پھر آپ موسٹرائزر کریم بھی یوز کر سکتے ہیں چلیے ویورز اب میں آپ کو بتاتی ہوں آئی برو ہمیں کیسے بنانی چاہیے اس کے بعد میں ڈاریکٹ آپ کو کپڑے پر بھی بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ آئی برو کی پریکٹس کر سکتے ہیں گھر بیٹھے ٹھیک ہے ویورز تو یہ جگہ پر آپ کو تھریٹ کرنا ہے اس جگہ پر کورٹن سے اچھے سے ٹیلکم پورڈر لگائیے گا میں اس پر اچھے سے آپ کو چارٹ پر سہا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے دیکھیں یہ ہماری آئی برو ہے ٹھیک ہے اب ہم آئی برو اپنی بنانا چاہیں گے تو آپ اس پر ٹیلکم پورڈر لگا دیئے گا یہ ہماری آئی برو بننے کے بعد ایسے لگیں گی لیکن اس سے پہلے اس آئی برو کے اوپر جگہ جگہ کہیں نہ کہیں ہمارے بال ضرور ہوتے ہیں جو ہمیں تھریٹنگ کے ذریعے نکالنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے یہاں تک آپ پورڈر لگائیے اچھے سے ٹھیک ہے اور اپوزٹ میں پورڈر لگانا یعنی کہ جیسے آپ نے پورڈر لگائے اور آپ کے بال کی شیپ اس سائٹ جا رہی ہے تو آپ پورڈر ایسے لگائیں گے اپوزٹ آپ کی آئی برو بن جائیں اس ساتھی میں آپ کو بتاتی ہوں جب آپ دھاگا چلائیں گے تو اس کا پھندہ اپوزٹ میں نکالنا ہے یعنی کہ جب آپ کے بال اس سائٹ ہیں دیکھو آپ کو ایک دم اپوزٹ رکھنا ہے جس سے آسانی سے آپ کے بال یہ نکل جائیں ایسے نہیں کہ بال اس سائٹ جا رہے ہیں آپ پھندے کو بھی اسی سائٹ چلائیں گے تو وہ آپ کے بال نہیں نکلیں گے بال جس سائٹ جا رہے ہیں اس کے اپوزٹ میں آپ کو دھاگا چلانا ہے تاکہ آپ کی آئی برو اچھے سے بن جائیں اور آپ کی انچاہی بال جل سے جل ریموو ہو جائیں ٹھیک ہے ویورس چلیے ویورس سب سے پہلے میں آپ کو ایک ضروری بات بتا دیتی ہوں جب آپ ایک دم نئے ہوں گے اور آئی برو بنانا سیکھیں گے تو اس کے لئے آپ کو کس کس باتوں کو دھیان دکھنا چاہیے دیکھیں ویورس یہ ہماری آئی برو کا پوائنٹ ہوتا ہے لاسٹ ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے ہمارا 40 ڈگری ایک ہوتا ہے بلکل سینٹر میں یہاں پر اس کو بولتے ہیں 60 ڈگری شروعات والا پوائنٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہمارا 90 ڈگری ٹھیک ہے ویورس تو آپ یہ دھیان لکھئے کہ آپ کو اس پارٹ کو بھی نہیں چھونا جب بھی آپ پہلی بار آئی برو بنائیں گے تو کسی کے لاسٹ پوائنٹ کو بھی نہیں چھونا یہ لاسٹ ہے ہمارا نہ آپ کو بیچ والے سینٹر والا پوائنٹ چھونا ہے اور نہیں آپ کو شروعات والا پوائنٹ چھونا ہے جب بھی آپ آئی برو بنائیں گے سب سے پہلے تو سب سے پہلے آپ فور ہیڈ پر یوز کریے گا اس دھاگے کو ٹھیک ہے تاکہ اچھے سے آپ کو بار نکالنا آ جائے اور پتہ چل جائے کہ کتنی تکلیف ہو رہی ہے زیادہ تکلیف ہو تو نہیں نکال گئے گا پہر اچھے سے پریکٹس کریے گا اور اس کے بعد ہی پھر ہمیں اپا لیفز کے بال نکالنے چاہیے جب وہ دونوں جگہ کے اچھے سے ہمیں بال نکالنا آ جائے تب ہم آئی برو پر جائیں گے اور آئی برو جب بھی ہم پہلی بار بنائیں گے تو یہ تین پوائنٹ ہمیں آئی برو کے نہیں چھونا ہے نہ ہمیں شروعات والا پوائنٹ چھونا ہے نا ہمیں بیچ والے سینٹر کا پوائنٹ چھونا ہے جو ہمارا سکسٹی ڈگری ہے اور نہ ہمیں وہ پوائنٹ چھونا ہے جو ہمارا فورٹی ڈگری ہے ٹھیک ہے یعنی کے لاسٹ پوائنٹ دیکھئے غلطی سے اگر آپ پہلی بار بنائیں گے اور غلطی سے آپ کو شروعات والا پوائنٹ آپ سے بال ہٹ جاتے ہیں تو انہاں بال آپ نہیں لاسکتے ہیں وہ خراب ہو جائے گا آپ کا فیس یعنی کے فیس پہ آئی برو آپ کی بہت خراب لگیں گی اگر آپ بیچ میں سے خراب کر دیتے ہیں آئی برو تو بیچ میں بھی ہم بال نہیں نہ سکتے کیونکہ بیچ سے ہی ہماری آئی برو کی خوبصورتی ہوتی ہے اگر یہ خراب ہو گئی تو ہماری آئی برو بہت ہی بری لگیں گی جس سے ہمارا چہرہ خراب لگے گا ایک ہوتا ہے ہمارا لاسٹ پوائنٹ آئی برو کا اگر یہ خراب ہو گیا تو یہاں بال نہیں ہوتے ہیں ہمارے ایکسٹرا جس کو ہم کور کر دیں تو اس سے بھی ہماری آئی برو کافی خراب لگے گی تو جب بھی آپ فرس ٹائم آئی برو بنائیں تو ان تین پوائنٹوں کو آپ کو نہیں چھونا ہے یہ اچھے سے دھیان رکھنا ہے اور جب آپ کو پرفیک طریقے سے آئی برو آ جائے تب بھی ہمیں ان تین پوائنٹوں کو نہیں چھونا ہے ٹھیکے ویورٹس ہمیں صرف وہ بال نکال لیں جو ہمارے انچاہے بال ہوتے ہیں یعنی کہ جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی جو ہماری خوبصورتی کو خراب کرتے ہیں ہمیں وہ بال نکال لیں ہوتے ہیں جب بھی آپ کسی کی آئی برو دیکھو گے تو آپ کو ان کی آئی برو بیچ والی سائٹ سے تو گھنی نظر آئے گی اور سائڈوں میں جو انچاہے بال ہوں گے وہ ان کے الگ نظر آ رہے ہوں گے ٹھیکے تو آپ کو ان بالوں کو نکالنا ہے جو ان کے الگ سے نظر آ رہے ہیں جو ان کی گھنی آئی برو ایک دم پرفیک طریقے سے نظر آ رہی ہے اس کو نہیں چھونا ہے اگر آپ اس کو چھولیں گے تو ان کے آئی برو خراب ہو جائے گی ٹھیکے تو یاد رکھنا ہے کہ ہمیں یہ تین پوائنٹ نہیں چھونے نہیں آتی تب بھی اور جب آپ کو پرفیک طریقے سے آئی برو آ جائے تب بھی آپ ان تین پوائنٹوں کو نہیں چھویں گے ہمیشہ وہ بال لکا لیں گے جو ان کے انچاہے بال ہوتے ہیں ادھا اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو جو میں نے اس چارٹ پر آپ کو اچھے سے سمجھایا ہے کہ آئی برو ہمیں کس طرح سے نکالنی چاہیے ٹھیکے ویورز چلیے اب میں آپ کو دھاگے سے پھندہ بنانا بتاتی ہوں اس طرح سے آپ کو دھاگہ لینا ہے اور دھاگے کی لینٹ آپ کو اتنی رکھنی ہے کہ ہم کسٹومر کے فیس سے تھوڑا دور رہیں ٹھیکے اس کے بعد پھر آپ اس طرح سے سب سے پہلے پوائنٹ کو جو آپ کا ہوگا اسے آپ اپنے داتوں کے پیچھے والے اسے میں رکھیں گے جو آپ کو اس پچھل میں نظر آرہا اسی طرح سے آپ کو اپنے پیچھے والے داتوں میں اس دھاگے کو رکھنا ہے اس دھاگے کو میں اپنے پیچھے والے داتوں میں رکھ رہی ہوں آپ کو اس طرح سے دھاگے کو موہ میں رکھنا ہے پیچھے والے داتوں میں دبانا ہے اور اپنے ہاتھ سے چھے بر لگانا ہے اس طرح سے چھے بر لگ چکے ہیں اور یہ دیکھیں دھاگہ آپ کو اس طرح سے چلانا ہے یہ چھے بر جو بیچ میں لگے ہیں اسی سے ہمارے بال لکلتے ہیں امید ہے اچھے سے سمجھ میں آرہا ہوگا آپ کو کہ ہمیں بل کیسے بنانے ہیں ایک بار میں اور سمجھا دیتی ہوں آپ کو یہ ایک میں نے ایک حصہ دھاگے کا دانس سے دبایا ہوا ہے دوسرا میرے ہاتھ میں ہے اور بیچ والے پاتکار آپ کو اس طرح سے اپنا ہاتھ لکھ کر اندر ڈالنا ہے دھاگے کے اور اس میں اس طرح سے چھے بار لگتکے ہیں اور یہ ہمارا دھاگہ اس طرح سے ہمیں چلانا ہے کبھی بھی جب بھی آپ آئی برو بنائیں تو داریکٹ فیس پر نہیں بنانا ہے پریکٹس کے لئے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو کیسے پریکٹس کرنی ہے امید اچھے سمجھ میں آگیا ہوگا پھندہ کیسے پنانا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو کپڑے پر بتاتی ہوں کہ کیسے شیف بنا کر ہمیں آئی برو نکالنی چاہیے یہ جو پھندہ ہے اسی سے ہمارے بال لکلتے ہیں دیکھئے آپ کو اس طرح کا ایک کپڑا لینا ہے ویلوٹ کا پینسے یا اسکیس سے آئی برو کا شیف بنا کر دھاگے سے جو میں نے چھے پھندے بنا کر آپ کو دکھائیتے اس سے آئی برو کو نکالنا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو اپنے گھٹنے پر باندھ لیے گا ٹائٹ کر کے اور اس کے بعد پھر آپ کو آئی برو کے دھاگے نکالنا ہے وہ دھاگے کیسے نکالنا ہے میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں تو اس طرح سے آپ بہت ہی آسان طریقے سے اپنی آئی برو بنانا سیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اس طرح سے آئی برو بنانا سیکھ لیے گا کپڑے کے اوپر اور اس کے بعد ہی پھر آپ فیس پر جائیے گا ایک طریقے سے جب ہم نے کپڑے پر آئی برو بنانا سیکھ لیا ہوگا تو ہم اس کن پر بھی بہت ہی آئی برو نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے ویورٹس آئی ہوپ اچھے سے سمجھ میں آگے ہوگا آپ کو آئی برو ہمیں کیسے نکالنا ہے پھندہ کیسے بنانا ہے اور آئی برو کے لیے ہمیں کس کی سامان کی ضرورت تھے یاد رکھنا ہے ویورٹس کہ جب آپ آئی برو اچھے سے سیکھ جائیں تو سب سے پہلے فورویٹ کے نکالیے گا پھر اس کے بعد آپ پر لپس کیے اور اس کے بعد پھر اپنے آئی برو کے انچاہے بالوں کو نکالیے گا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب آپ فرس ٹام آئی برو کسی کی بنائیں گے اور ان کی آئی برو ریڈ ہو جاتی ہے یا پھر ان کی آئی برو پہ کوئی الرجی ہو جاتی ہے یعنی دانے چھوٹے چھوٹے دانے لکھلاتے ہیں تو اس کو آپ کیسے ٹھیک کریں گے سکن پر کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے جیچے سوجن وغیرہ تو آپ آئیس کیوب سے ان کی آنکھ کی سکھائی کر دیئے گا تو وہ فوراں سے ٹھیک ہو جائے گی آئی برو بنانے کے بعد ہمیں موسٹرائزر کریم ضرور لگانا ہے اس سے ہماری آپ کو کافی ریلیکس ملتا ہے اور جو بھی بال نکالنے کے بعد ڈرائنس ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے امید اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا جو میں نے آج بہت ہی مینمین پوائنٹ آپ کو آئی برو کے بارے میں بتائے ہیں اور کہہ کے سامان ہمارا آئی برو کے لئے یوز ہوتا ہے یہ بتایا ہے اور میں نے وہ بھی بتایا ہے کہ اگر آپ کی آئی برو میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو آپ گھر بیٹھے اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں آئی ہوپ آج کی یہ میری ویڈیو اور ویڈیو میں بتائی گئی ساری ٹپس آپ کے لئے کافی ہیلپ فل رہی ہوں گی اور آپ کو پسند آئی ہوں گی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریے اپنے دوستوں میں شیئر کریے اور میری چینل کو سسکرائب ضرور کریے گا اور ہاں بیل آئیکن کو ضرور کلک کریے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں اور اگر آپ کی کوئی بھی کیوری ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریے تھانکس فور واشنگ